ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبدالوحاب اور آپ دیکھ رہے نکتہ گائیڈ سیلل ناظرین ایک شخص نہائیت ہی غریب تھا اور اس کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے چنانچہ اس نے ان تھوڑے سے پیسوں سے اپنے چھوٹے سے کروبار کا آغاز کیا اور کروبار اس کا یہ تھا کہ وہ کپڑے خریدتا تھا اور یعنی کپڑے کے تھان خریدتا تھا اور ان کو پھیری لگا کر گلیوں اور محلوں میں بیجتا تھا جس ہول سیلر سے وہ کپڑا خریدہ کرتا تھا اس کے ساتھ اس نے نہائیت ہی اصول والا معاملہ اختیار کیا یعنی اس سے جب وہ کپڑا خریدتا تھا تو اس کے جو پیسے بنتے تھے وہ ان کو بروقت اس کی ادائیگی کر دیا کرتا تھا آہستہ آہستہ اس کا کروبار بڑھنے لگا اور بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ اس نے بلاخر مارکیٹ کے اندر بازار کے اندر ایک دکان والے سے بات کی کہ مجھے اپنی دکان کے سامنے ٹھیا لگانے کی اجازت دی جائے چنانچہ اس نے وہاں پر ایک چھوٹی سی ریڑی یا ٹھیا وغیرہ لگا کر اپنے کپڑے کی فروخت شروع کی اور اس کے ساتھ ساتھ جس ہول سیلر سے وہ کپڑا خریدہ کرتا تھا اس کا اس پر اتنا اعتبار قائم ہو گیا کہ اس نے اب اس کو اس کپڑے فروش کو مال جو تھا کپڑے جو تھے وہ ادھار پر دینا شروع کر دیے چنانچہ کرتے کرتے اس کا ہول سیلر کا اعتبار اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ بلاخر اس نے بہت بڑی تضاد میں یعنی جتنا یہ مال مانگا کرتا تھا وہ اس کو ادھار پر دے دیا کرتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنی دکان خرید لی اور دکان خرید کر پھر اپنے کاروبار کو اتنی وسدی کہ ایک بہت بڑا کپڑے کا تاجر بن گیا ناظرین بلکل اسی طرح کا واقعہ چند سال پہر لاہور میں بھی پیش آیا کہ لاہور کا ایک غریب نوجوان جس کے پاس تعلیم تو تھی لیکن اس نے ہر طرف اپلائی کیا نکری کے لیے اس کو نکری نہیں ملی بلاخر اس نے مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اپنا کاروبار کرنا چاہیے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کے پاس کاروبار کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے چنانچہ اس نے اپنے کچھ جاننے والوں سے ادھار پیسے لیے لینے کی کوشش کی مگر اسے کہیں سے بھی اتنے پیسے ادھار پر نہیں ملے جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے چنانچہ اس نے بلاخر ایک عجیب حکمت عملی اختیار کی اور وہ حکمت عملی اس نے یہ اختیار کی کہ وہ اپنے کسی عزیز کے پاس گیا جو بہت پیسے والا تھا اور اس سے جا کر اس نے کہا کہ مجھے صرف بارہ ہزار پیہ چاہیے ایک ہفتے کے لیے لیکن وہ جو پیسے والا اس کا جو عزیز تھا اس کو بھی پتا تھا کہ یہ غریب ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس نے بھی پہلے ٹال مٹول سے کام لیا اور پھر کہا کہ بارہ ہزار تو نہیں پانچ ہزار پیہ میں تمہیں دوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے چلے پانچ ہزار پیہ دے دیں میں ٹھیک سات دن بعد آپ کو واپس کر دوں گا چنانچہ اس نے وہ پانچ ہزار لیے اور پانچ ہزار لاکر اپنی گھر کی علماری میں رکھ دیے اور ساتھویں دن بلکہ ساتھویں دن سے ایک دن پہلے چھٹے دن وہ علماری سے پانچ ہزار پیہ نکالے اور واپس جا کر اس کو دے دیے پھر دس پندرہ دن اس نے انتظار کیا اور پندرہ دن کے بعد پھر اس کے پاس چلا گیا اس سیٹ کے پاس چلا گیا اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے بہت امرجنسی میں کچھ پیسے چاہیے مجھے پندرہ ہزار پیہ ادھار دے دیں چنانچہ اس کا کچھ اعتبار بیٹھ چکا تھا کہ پشلی مرتبہ اس نے مجھے پیسے بروقت واپس کیے تھے اس بار اس نے پندرہ ہزار کے بجائے دس ہزار اس کو ادھار دیا اور اس نے سات دن کا وعدہ کیا کہ میں سات دن کے اندر آپ کو آپ کے پیسے واپس کر دوں گا چنانچہ اس نے پھر وہ پیسے دس ہزار لائے لیے اور لے کر اپنی گھر کی علماری میں رکھ دیے اور ٹھیک چھٹے دن جا کر وہ پیسے علماری سے نکالے اور واپس جا کر اس شخص کو دے دیے اس سے اس کا اعتبار اور بڑھ گیا پھر کچھ دس پندرہ دن کے بعد یہ پھر اس کے پاس گیا ایک مہینے کے بعد کہ مجھے میں نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کرنا ہے اس کے لیے مجھے پچاس ہزار پیہ چاہیے اور میں ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو واپس کر دوں گا چنانچہ اب اس سیٹ کا اعتبار بہت اچھی طرح اس پر بیٹھ چکا تھا اس نے بلا تعمل پچاس ہزار پیہ نکال کر اس کو دے دیا لیکن اس بار بھی اس نے ان پچاس ہزار سے کوئی کاروبار نہیں کیا ان پچاس ہزار کو لاکر اپنے گھر میں رکھ دیا اور تیس دن پورے ہونے مہینہ پورے ہونے سے دو دن پہلے جا کر وہ پچاس ہزار پیہ جا کر اس کو واپس کر دیا اور یہ معاملہ صرف اس نے اس ایک سیٹ کے ساتھ نہیں کیا بلکہ بھائک وقت دو تین سیٹوں کے ساتھ دو تین امیر لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات اس کے چل رہے تھے تو اس طرح کرتے کرتے پانچ چھے مہینے تک اس نے تمام امیر لوگوں کے اندر اپنا اعتبار بٹھا دیا اور پھر بالاخرہ چھے سات مہینے کے بعد دو لاکھ ایک سے پکڑا تین لاکھ دوسرے سے پکڑا پانچ لاکھ تیسرے سے پکڑا اور اس طرح آٹھ دس لاکھ سے اس نے پھر اپنا قاروبار شروع کیا اور چھے مہینے کی ان سے محلت لی اور پھر جو اس نے قاروبار شروع کیا تھا اس قاروبار کے اندر اس کو کامیابی ملی اور پھر اس نے وہ پیسے ان کو واپس کر دیے اور پھر یہ اپنے قاروبار کے اندر اتنا آگے نکلا اسی اعتبار کی وجہ سے مختلف لوگوں سے اس نے قرض لے کر اتنا بڑا کروبار پھر چلایا اور اس کو جنہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کا اتنا بڑا کام کیا کہ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ایمپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے ایک کانفرس منعقد ہوئی تھی اور اس میں پاکستان کی وزیراعظم غالباً یوسف رضا گلانی تھے پچھلے دور حکومت کی بات ہے انہوں نے اس نوجوان کو جو پاکستان کا سب سے بڑا یعنی ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کروبار کرنے والا نوجوان تھا اس کو جو ہے انہوں نے ایوار دیا تو یہ جو پوری جو میں دو واقعات میں نے آپ کو سنائے تو ان واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتبار وہ دولت ہے کہ جس کے ساتھ ہر چیز خریدی جا سکتی ہے روپے کے ساتھ ہر چیز نہیں خریدی جا سکتی لیکن اعتبار وہ دولت ہے کہ جس کے ساتھ ہر چیز خریدی جا سکتی ہے لیکن یہاں پر یہ سمجھنے کی بات اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اعتبار صرف زبانی داموں سے قائم نہیں ہوتا اور نہ ہی اعتبار ایک دن میں حاصل ہوتا ہے اعتبار قائم کرنے کے لیے اور اعتبار حاصل کرنے کے لیے ایک طویل جدوجہت اور محنت کرنی پڑتی ہے ناظرین خارجی دنیا اس معاملے میں انتہائی بے رہم ہے ایک لمبی مدت تک بیداغ قسم کا عمل کرنے کے بعد ہی وہ وقت آتا ہے کہ جب دنیا آپ پر اعتبار کرتی ہے اللہ حافظ